شرکار نے یہ نینے لیا تھا کہ بجٹ بنانے سے پہلے کچھ سجھاؤ راج کے لوگوں سے بھی لیا جائے کچھ سجھاؤ وسیسگیوں سے بھی لیا جائے ہم نے اس بار بجٹ کو ہمین کر بجٹ نام دیا ہے خیر یہ تو ایک اپنا اپنا طریقہ ہے بجٹ کو پرستوط کرنے کا لیکن اس کے پیچھے ہمارا کچھ سوچ ہے وہ اس لیے ہمین کر بجٹ ہم نے اس بجٹ کا نام رکھا کہ راج مجھے لگتا ہے کہ اور سب راجوں سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر ہے یہاں پر میکسیمم جو پاپلیشن ہے سٹی، اس سی، او بیسی اور مائنوریٹیز کی یہاں بہت ادھیک سنخیہ ہے اور آزی واسی دلیت پچھڑا سنخیہ یہ سمو تھوڑا سا آگ کے ڈبلپمنٹ ٹریک میں بھی سب سے پیچھے لائن میں کھڑا ہے اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ بکاس کی کڑیوں میں جوڑنے کے لیے ایک ایسے سوچ کے ساتھ بجٹ بنانی پڑتی ہے یا بنانی چاہیے جس سے ان ورگوں میں کام کرنے کا اس کے ساتھ چلنے کا ایک آکرسک چیزیں اسے دکھائی دیں اسے محسوس ہو اس لیے ہم نے حمین کر بجٹ رکھا ہے کیونکہ یہ ایک لوکل لینگویج ہے یہاں آج بھی بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر لوگ یہاں کا سماجک جو سٹریکچر ہے وہ اور بجٹ دونوں بہت الگ الگ دسا کے چیزیں ہیں دلی ممبئی بڑے بڑے میٹوز میں بجٹ کو لے کر بہت عام لوگ بھی کافی دھیان سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آج بجٹ میں کیا ہونے والا ہے سرکار کیا بجٹ میں کس کو کس کو پرفیرنس دے رہی ہے کس سیکٹر کو پرفیرنس دے رہی ہے اور جو ڈبلپ اسٹیٹس ہیں وہاں پر عام طور پر بجٹ کو لے کر کافی اتسکتہ لوگوں میں رہتی ہے لیکن یہاں پر بجٹ کو لے کر کے عام لوگوں میں بہت زیادہ اتسکتہ ہوتی ہے ایسا ہے نہیں ایک دو پرسنٹ لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے اس راج میں اور بجٹ کو دیکھتے ہوں گے راج سرکار کے بجٹ کو دیکھتے ہوں کل ملا جولہ گھر کے اس بجٹ کے باکس کو بنانے کے لیے سرکار کے پدادی کاریوں کی بڑی بھومی کا اور سرکار کے سرکار کی بھومی کا تو یہ بڑا ہی چیلنجنگ اس سٹیٹ کے لیے ہے جیسے جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ راج دیش کے سب سے پچھڑے راج میں سے آتا ہے آج کے دن میں بھی میں کل پر سوئی گیا تھا ایک جگہ جہاں چالیس ورسوں سے وہاں پر کوئی سہر سے آدمی نہیں گیا نہ وہاں کے گاؤں والے لوگ سہر آئے تابت ناجہ لگا سکتے ہیں کہ ان بھی ہر جنگلوں میں رہنے والا ویکتی کوئی بجٹ سے کیا لے نہ دینا جہاں سڑک نہ ہو جہاں بجلی نہ ہو جہاں پانی نہ ہو چالیس سال میں پہلی بار سہر کے لوگوں کو ان لوگوں نے دیکھا مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہوگا ان کو کہ یہ لوگ کہاں سے آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے دیس سے آگے ایسا ان کو لگا ہوگا تو ایسے ابھی بھی ہمارے چھتر ہیں جہاں بجٹ کو لے کر ہمیں ہی بڑا دھیان سے یہاں کے لوگوں کے کنڈیشن یہاں کے الگ کبھی بھی ہم سکسس نہیں کریں ایسا نہیں ہے دیس اجاد ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے دیس کے اندر میں جھارکھن ایک ایسا پردیس رہا ہے جہاں دنیا دیس یہاں اور اور بھی ایسا مارٹین جتنے بھی بڑے بڑے اندرسٹری رہے ہیں اس میں بڑے پیمانے میں دوسرے اسٹیٹ او سے یا دوسرے جگہوں سے لوگ آ کر کے یہاں پر اندرسٹری کو چلانے کا کام لوگوں نے کیا لیکن ہم نے اس میں تھوڑا انوبہ کیا جو یہاں کے لوگوں کے مائنسٹس ہیں اندرسٹری لگے ہوں گے تو دیفنیٹلی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے نوکری بھی ملی ہوگی مواجی بھی ملے ہوں گے لیکن آج کے دن میں ان اندرسٹری میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک بھی ڈسپلیس نہیں نجر آئے گا کیوں یا تو وہ کام کے لائق نہیں تھا یا پھر اس کو باہر کر دیا گیا تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں یہ سمجھ نی کے ضرور تھے کہ راج لوگوں کے لئے کیا سپورٹ دیا جائے جس سے وہ باہر آ سکے جس سے وہ ہمیں صرف پروجیکٹس بنا کر کہ آگے نہیں بڑھنا ہے ان کو سمجھا جائے کہ یہاں لوگوں کو مکھ دھارہ میں کیسے ہم جوڑے دیس کے بکاس کے مکھ دھارہ کے سار ہم نے اس لئے بہت ایسے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں اس بار جہاں مجھے لگتا ہے اس طرح کے کارکرم سے اگر اور راجیوں میں اس کو چلایا جائے تو پتہ چلے گا کہ لوگ تیجیس سے ان یوجنہوں کا لاب لے رہے ہیں لیکن ابھی بھی جیسے مکھ منتری روجگار سرجن یوجنہ ہم لوگوں نے پرارم کیا جسے بڑے پیمانے پر سیلف ایمپلائمنٹ جنرلیٹ کرنے کا ایک ہم لوگوں نے پروگرام تیار کیا لیکن آج اس میں بھی بہت رفتار آئی ہے میں نہیں کہہ سکتا اور وہ اس لئے ہم نے سروع کیا کیونکہ یہاں کا جو ایک بہت بڑا ورگ ہے سٹ اینڈ ایس جو لگ بھگ فیفٹی پرسنٹ کا پوپلیشن ہے یہاں پر ان کو بینک پوری طریقے سے نکار دیتی ہے ان کو کبھی بھی ان سمو کو سپورٹ نہیں کرتی نہ ہاؤس لون میں نہ کوئی گاڑی کے خرید میں کسی بھی طریقے کا لیکن جو ہمیں جانکاری ہے کسی بھی بینک میں اگر کوئی بیبسائی ہوتا ہے اگر اس بینک میں سو روپے ہیں تو ساٹھ روپے اس کو اس راج میں یا اس کے آس پاس اس کو خرچ کرنے ہوتے لیکن یہاں جو لینڈنگ پرسنٹیز ہے وہ لگ بگ تیس چالیس پرسنٹ کے لگ بگ باگ بڑا حصہ باہر چلا یاد باہر میں کل پرسو ہی ایک ریویو لے رہا تھا چائباس میں وہاں پر بینک کتنے تھے سات پرسنٹ تھا اگر بڑا کو چھوڑ دیں سی دی سات پرسنٹ سا سر بینک میں کتنے پیسے تھے چھوٹے سی ڈس ٹھوٹے چھبیس آزار کروڑ روپیہ بڑا تاجیب لگتا ہے اور ایسے کئی جیلے ہیں جہاں میں نہیں سمجھ سکتا کہ چھبیس آزار تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے جس ڈسٹک کو سیلیٹ کیا تھا اب اور بھی کچھ ڈسٹک ہیں جو اس سے بڑے پیسوں کا مومنٹ لاکھ کروڑ روپے سے کم نہیں ہوگا جیسے دھنباد ہو جیسے ہمارا جمسیت پور ہو کئی ایسے جیلے ہوں گے لیکن یہاں جو لینڈنگ پرسنٹیج ہے بہت برا ہے تو ہم نے یہ سکیم سٹارٹ کیا ایک در منیمم پرسنٹیج میں پانچ چھ پرسنٹ میں لوگوں کو لون اپلوبت کرانا اور انفیکٹ سرکار کو کہ سرکار خود گارانٹر کے روپ میں کھڑی کھڑے ہونے کا ہم نے پرامیس بھی کیا پھر بھی لوگ اس میں انٹریسٹ لوگوں نے نہیں لیا جب کہ اگر وہ بینک میں جائیں اگر بینک سپورٹ بھی کر دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے چودہ بارہ دس پرسنٹ سے کب پرسنٹ اس کو انٹریسٹ نہیں لگے گا تو سیلف ایمپلائیمنٹ چونکہ نوکری تو سب کو ہم دے نہیں سکتے یہ بھی بات بلکل مان کے چلنا ہوگا چاہے وہ اگریکلچر کا ہو چاہے کوئی شاپ چلانے کی بات ہو ریسٹورنٹ چلانے کی بات ہو آٹوموبائل سے ریلیٹیٹ کوئی بیجنس کرنا ان سبھی چیزوں کے سکٹر کے لئے کوئی دائرہ نہیں تھا لیکن اس میں بہت سارے لوگ نہ جانے کیوں یا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ یا سرکار میں کچھ کمیاں ایسی رہ گئی ہوں گی جو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پائے یا لوگ کو کچھ کنفیوزن ضرور نہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی اسٹیٹ کا یا کسی بھی ویکتی کا کسی بھی گھر کا اگر ہم مانے اس کا ڈبلبلپمنٹ کا سب سے پہلا ریکوارمنٹ پیسہ ہے اس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں جیب میں پیسے ہیں تو بدھی بھی چلنے لگتا ہے جیب میں پیسے نہیں تو بدھی بھی نہیں چلتا میں جہا تک سمجھتا ہوں سرکار کے ساتھ بھی ہوئی مجبوری ہے سرکار کا پیسے نہیں ہے تو بہت بری اسٹیتی رہتی ہے کئی بار اسٹیتی تو ہمارے یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے ایمپلوئی کو سمیہ پیمنٹ نہیں کر پائیں ایسی بھی اسٹیتی ہم لوگ کے ساتھ آئی ہے لیکن دھی دھی چیزوں کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا ہے اور جو یہاں مانوبھاؤ لوگوں کی جو کئی سجھاؤ آئے ہیں کئی چیزوں پر تو ہم لوگوں نے کئی ڈسکسن کیے ہیں کیسے ہوگا ان سب چیزوں کے لئے راستے نکالے جا رہے ہیں کئی بار جس میں جو آج سجھاؤ یہ پہلی بار شرکار نے ایک لاکھ سے ادھک تک کا یہ بجٹ لاسٹ یا پیس کیا تھا اس بار ہم لوگ کس طریقے سے جائیں گے اب تو اس پر چرچہ ہو رہی ہے اور یہاں کچھ چیزوں پر تو ہمیں جرور ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آج اس راج کو دو تین چیزوں کی جو آوی سکتا ہے کسی بھی ڈبل اپ اسٹیٹ کے لئے اس سے ہم لگ بگ اچھا دیت ہو چکے ہیں جیسے روڈ کنیکٹیویٹی ہمارے راج میں لگ بگ اچھی اسطیتی میں یہ کنیکٹیویٹی بھی ہے اور چار دھاموں میں سے ایک رامیشوار دھام سہیت تیروپتی بالا جی کنیا کماری مدوری مامی ناکشی دیوی اور شری ملی کار جن جوتر لنکہ جھارخن میں سب سے کم در پر سب پریوار درشن لاب کا آنوپم امسر سمپرک کریں ماں کاما خیاد دھارمک ریلی آترا کیسری نرسنگ ہوم تہلا تلہ پسکا موڑ ریچی